سومیرپور کے تختگڑھ قصوے کے وارڈ سنکھا بائیس میں گریش شطورتی دھمدھام کے ساتھ منانے کو لے کر پارشاہ راجس کماؤت کے نیتت میں وارڈ واسیوں کی بیٹھک آجیت ہوئی بیٹھک میں وارڈ واسیوں نے بڑی سنکھا میں بھاگ لیا کیونکہ اس وار پارشاہ راجس کماؤت نے گھرانند کو وارڈ سنکھا بائیس میں وراجمان کرنے کے لیے چڑھاوے کی بولی لی تھی آگامی چھ ستمہ دویچ چوہویس کو وارڈ واسیوں کے ساتھ میں ڈھول تھالی کے ساتھ ناشتے گھاتے تھاکور جی مندر پہنچیں گے وزی وزان سے پوجہ ارشنا کر گریش آنند کو وارڈ سنکھا بائیس کے ہنوان جی مندر پر وراجمان کریں گے ڈینڈہ جو ہوئے ہیں اس میں سب کے سمجھ ہم نے سب سے پہلے تو ہمارا ڈینڈہ جو ہمارے پارشت کے روپے جو ہمارے بائیس میں ہے بڑی ہی لوگ پریہ ڈینڈہ بیکتی پارشت جو ہے سب کا چہیتہ ہے اور سب ہی پرتیت ویکتیتو سے یہ جو ہے ڈینڈہو نے اس گڑیت مہتشاو کو جو منائے جانے کی جو آکان سے رکھی وہ سب کو ساتھ لے کر کے پورے وارڈ باشیوں کے ساتھ لگ رکھے جانے اور کس طرح سے اس کو ویبستہ ہونے چیئے سمپونڈ وارڈ باشیوں ہوئی جو بیٹک میں کیا اور کوئی سرسہ ہوئی ہے ڈینڈہو نے کچھ اہم چرچائیں ہوئی ہے جو میرے خیال سے تکتگڑ کے کسی بھی وارڈ میں یہ سویدہ نہیں ہے جو ہمارے سویدہ اس وارڈ میں سویدہوں کا ملکت کرویا جا رہا ہے جس میں مطلب کہہ سکتے ہیں اس پاس سال کا جو کاریکال ہے اس میں کسی پرکار کی کوئی سمپونڈ وارڈ باشیوں کا کام ہے اور اس کاریکے کے لے کے بھی آگے کیا کتنے تاریخ کو کاریکرام ہے چھے تاریخ کو سبھی پورا جائے گا ڈینپر جی کو لینے کے لیے پھر ماں سے اللہ کے علمان پیدلی چوک پہ اسطان ٹھکس کیا ہے علمان جی مندر پہ پورے وارڈ والے سیوہ اور پورا گام آئے گا اور چھے تاریخ کو سرام کو بجن سندیا کاریکرام ہے پرساد اور اس کے بعد میں ساتھ تاریخ کو واپس تھاکور جی مندر میں چھوڑ گئے دوسری کو وکاس کے وارڈ کے کاریوں کو بھی بہت بہت الیکشن کے بعد پہلی بار مجھے وارڈ کا موقع ملے تو میرے کوئی وکاس کاری اور میرے کو کام میں کوئی کمی پرسی رہی ہو تو وارڈ والے کو بتایا جہاں تک مجھے لگا پورا پونٹ وارڈ سنتوشت ہے مواجر